بھئی طالب علم کو کیا حاجت ہے کیا پریشانی ہے بہن کی شادی تمہیں نہیں کرنی گھر کا سعودہ تمہیں نہیں لانا والدہ کی دواء اللہ تعالیٰ خیریت رکھے وہ نہیں لانی پھر پتہ نہیں نماز میں کوئی سستی ہے بہرحال کوئی مستثنہ نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے مستثنہ نہیں تھے تو ہم بھی نہیں ہیں لیکن طلبہ کو چاہیے کہ یہ سات آٹھ مہینے کی جو آپ کا قیام ہے محنت ہے اس میں نمازوں کی پابندی کریں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا فرمان میں نے سنا ہے فرمایا کہ وہ ہے یہ جو ہے دکھاوا ریاکاری ریاکاری اور دکھاوا یہ ہمیشہ ریاکاری نہیں رہتی کون فرما رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ فرمایا ریاکاری کر لو کرتے رو لوگ کہیں گے حضرت یہ آپ کیا گمراہ کر رہے ہیں لوگ ان کو کوئی حاجی صاحب سے ہے حاجی صاحب ریاکاری سے تو بچنا چاہیے دکھاوا سے بچنا چاہیے حاجی صاحب کی نظر کچھ اور تھی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے یہ وہ حضرت ہیں جو آنکھیں بند کرتے ہیں تو دیدار ہوتا ہے ہم تو کھول کے بھی رکھیں تو ہمارے معلوم ہوتا ہے کہ ایرر آ گیا نظروں میں تو حاجی صاحب فرماتے ہیں ریاکاری سے کر رہا ہو دکھاوے سے کر رہا ہو اچھا بھئی کر لو حاجی صاحب کا یہ فرمان میں نے سنا ہے مولانا شرف علی تھانوی نے بھی نقل فرمایا کہ اگر ریاکاری کر رہا ہو کرتے رہا ہو کرتے رہا ہو فرمایا کہ ریاکاری ہمیشہ ریاکاری نہیں رہتی عادت بن جاتی ہے عادت عادت کے معنی لوٹنا عادہ یعود عید اسی سے بنا ہے عید الفطر عید الاضحا معاد بھی اسی سے بنا ہے لوٹنے کی جگہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ریاکاری کرتے رہو کرتے رہو دکھاوے کو کرو یہ عادت بن جائے گی کرتے تو رہو اور فرمایا کہ عادت بھی ہمیشہ عادت نہیں رہتی کرتے رہو گے عادت بن جائے گی عادت جو ہے وہ آگے عبادت بن جائے گی کہو سبحان اللہ عبادت بن جائے گی اس لیے کہ عادت کے مطابق اگر تم نے نماز پڑھی کہ جی اب تو عادت ہو گئی ہے تو یہ کبھی ثواب نہیں ملے گا نماز تو اللہ کی عبادت کیلئے پڑھ جاتی ہے تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میاں اگر ایسی کرنا ہے تو ایسی کر لو انشاءاللہ عبادت کا درجہ مل جائے گا